اور جو سب سے پہلے میرا جو پلان بنا ہوا ہے کہ اگر ہمیں حکومت ملتی ہے تو ہم کیا کریں گے میں سب سے پہلے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو موبلائز کروں گا دیکھیں میرے پاکستانیوں ایک چیز سمجھیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کتنا بڑا اساس ہے بیرون ملک پاکستانی ہم نے آتے ساتھ ہی ان کی تھوڑی سی مدد کی کہ یہ جو پیسے بھیجتے ہیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں جو ہمارے لوگ باہر کام کرتے ہیں ہم نے کوشش کی کہ بینکے تھوڑ بھیجے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اکتیس ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئی ابھی ہم نے شروع ہوئے تھے ابھی ہم اور بھی ان کی مدد کر رہے تھے ہم نے روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کھولا تھا ہم نے ابھی ان کے لیے پوری ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ کیسے ہم نے ہاؤسنگ کے اندر ان کی انویسمنٹ لے کے آنی ہے جو سب سے بڑا میرا پلان تھا اور مجھے سب سے افسوس ہے کہ پہلا پلان سیبوٹاج کیا یہ آصف زرداری کی صندقومت نے ہم نے ایک بندل آئیلنڈ ہے اس کے اوپر ایک پورا اکنیا شہر بنا رہے تھے مارڈن سٹی اور بڑے بڑے انویسٹرز آگئے جنہوں نے ارب ڈالر اس میں انویسٹ کرنا تھا تو اس سے ہونا کیا تھا کہ اس سے ایک تو کراچی جو پھیلتا جا رہا ہے اور جو مشکل پانی بھی نہیں دے سکتے سیورج بھی نہیں دے سکتے یعنی کراچی کا حالات جو کھنڈر بنتا جا رہا ہے ایک جب ایک پورا ایک مارڈن سٹی جس طرح دبائی ہے کیا وجہ ہے کہ ہم دبائی جیسا ایک جزیرے کے اوپر شہر نہیں بنا سکتے تو وہ پورے انویسٹرز بھی آگئے ہیں سندھ حکومت نے سیبوٹاج کیا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے این او سی دے کے واپس لے لیا اس میں ڈالرز آنے تھے